کہانی وہیں ختم ہوئی تھی جب لیشن کو پتا چلا تھا کہ زویان شاہو بھی کے ساتھ کام کر رہی ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ مت کرو اس کے ساتھ کام وہ کہتی ہے کہ ہمارا آپس میں کیا رشتہ ہے میں تمہاری بات کیوں مانوں ہمارا کونسا کوئی ایگریمنٹ یا کونٹریکٹ ہوا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہی کام کروں گی وہ کہتا ہے کہ ہم صرف کلاس میٹس ہیں وہ پوچھتی ہے کہ اور کچھ بھی نہیں وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ بات سن کے وہ جانے لگتی ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ اگر تم اس کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہو تو بیس واپس مت آنا وہ کہتی ہے کہ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے یہ بول کے وہ چلی جاتی ہے لیشن کو سمجھ نہیں آ رہا کہ زویان نے ایسا کیوں کیا لیکن ایک دن اس کی بیس فرینڈ اسے بتاتی ہے کہ زویان جب اس سے ملنے آئی تھی تب وہ پریشان لگ رہی تھی کیا تم نے اسے کچھ کہا وہ کہتا ہے کہ نہیں وہ کہتی ہے کہ تو پھر وہ کیوں بول رہی تھی کہ میں ایسا ہونے نہیں دوں گی لیشن کو یہ بات پتا نہیں تھی وہ اسی دن زویان سے جا کے ملتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ کیا تم شعوبی کو بے وکوف بنا رہی ہو اور کیا تم نے ہماری باتیں سن لی تھی وہ کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ سب میں تمہاری لیے کر رہی ہوں زیادہ مت سوچو بائی زویان ہستے ہوئے جا رہی ہے مطلب کہ وہ یہ سب لیشن کے لیے کر رہی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شعوبی کو پتا چل گیا ہے کہ زویان اس کے ایپ بنانے کے پروسس کو سلو کر رہی ہے وہ اس پر غصہ ہوتی ہے اور پانی اس کے اوپر پھینک دیتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ کیا تم مجھے بے وکوف سمجھتی ہو تمہیں اس کی سزا تو ملے گی وہ جاتی ہے دین کے پاس تا کہ زویان کو پنشمنٹ دلوا سکے لین شن یہ بادلی شن کو بتاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ سینئر ہان اس کے اگینسٹ گوائی دینے والا ہے یہ سن کے وہ غصہ ہوتا ہے اور سیدھا جا کے ملتا ہے سینئر ہان سے اور اس سے کہتا ہے کہ تم یہ سب پیسوں کے لیے کر رہے ہو نا وہ کہتا ہے کہ میں کیوں اسے پروٹیکٹ کروں وہ اسے کہتا ہے کہ بہتر ہوگا کہ تم اس سے معافی مانگو اسی رات وہ شعوبی کے پاس جاتا ہے اور اسے بلو کراؤن کا ایپ کا سارا ڈیٹا دے دیتا ہے تاکہ وہ زویان کے اگینسٹ ایکشن نہ لے وہ کہتی ہے کہ اتنی آسانی سے دے دیا وہ کہتا ہے کہ تم پشتاؤگی جب یہ بات زویان کو پتا چلتی ہے تو وہ کافی فکر مند ہو جاتی ہے اور لیش ان کو تلاش کرنے لگتی ہے بل آخر دونوں ملتے ہیں وہ اسے کہتی ہے کہ تم نے پھر سے اپنی چیز اسے دے دی وہ کہتا ہے کہ تو تم نے اس دن ہماری سب باتیں سن لی تھی وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں فیل نہیں کرانا چاہتی تھی کہ میں کچھ جانتی ہوں وہ کہتا ہے کہ پرنسز میں اتنا بھی نازک نہیں ہوں تم بھی کتنی بے وکوف ہو جو اس کے ساتھ کام کیا وہ کہتی ہے کہ تم اکل مند ہوتے تو اسے ایپ نہ دیتے وہ کہتا ہے کہ مجھے اس کا دکھ نہیں ہے میں پھر سے بنا سکتا ہوں وہ کہتی ہے کہ سنو لیشن میں بے وکوف نہیں ہوں اور نہ ہی پرنسز ہوں تم یہ جان جاؤگے یہ بات سن کے لیشن ہس پڑتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہاؤجن لیشن پہ غصہ ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ تم میرے کام کی رسپیکٹ نہیں کرتے خود ہی ڈیسائٹ کر لیتے ہو وہ کہتا ہے کہ جلدی میں سب کرنا پڑا تم برا مت مانو وہ کہتا ہے کہ اوکے یہ آخری بار ہے دوسری طرف زویان اپنی موم کو کال کر کے وہ سب بتاتی ہے جو شاہو بی نے اس کے ساتھ کیا جیسے کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ زویان کی موم میڈل سکول کی ڈائریکٹر ہے اور اس کے ڈیڈ کی بھی کافی جان پہچان ہے پھر کیا شاہو بی کو اس کی سزا ملتی ہے وہ زویان سے مافی مانگتی ہے یہی نہیں اسے کمپنی سے بھی نکال دیا جاتا ہے اس جڑیل کے ساتھ تو یہی ہونا چاہیے تھا خوشی کی بات یہ ہے کہ ایلیشن کو اس کا ایپ واپس مل گیا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ کچھ کرنے سے پہلے کم از کم مجھ سے پوچھتو لیا کرو وہ کہتی ہے کہ تم کونسا مجھ سے پوچھتے ہو وہ کہتا ہے کہ اچھا پرنسس تو یہ بات ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے اس نام سے مت بلایا کرو وہ کہتا ہے کہ تو پھر کس نام سے بلاؤں تمہیں زویان چپ ہے وہ کچھ نہیں بول پا رہی اس کے بعد جب زویان کام کر رہی ہوتی ہے تو ہمارا بھائی رومانٹک سٹائل میں اس سے باتیں کرنے لگتا ہے وہ اس سے کہتی ہے کہ تم نے سب کچھ چھٹی دے دی مجھ سے کیوں کام کرا رہے ہو وہ کہتا ہے کہ کیا میں تمہیں دوسروں کی طرح ٹریٹ کروں وہ کہتی ہے کہ نہیں اس کے بعد لیشن بریڈ کا پیکٹ زویان کے سر پہ دے مارتا ہے زویان اس بات کا ریونج اس سے پخو پی لیتی ہے وہ اس کے بوٹل میں گرم پانی ڈال دیتی ہے جسے پیتے ہی اس کی اکل ٹھکانے پہ آ جاتی ہے لیشن زویان کے پاس آتا ہے دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں رومانٹک سین کے بیچ زویان کی موم آ جاتی ہے اور لیشن کو دیکھ کے وہ شوق ہوتی ہے زویان اپنی موم کے ساتھ جاتی ہے وہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تم دونوں فرینڈز ہو وہ کہتی ہے کہ ہاں لیشن انٹیلیجن سٹیوٹنٹ ہے میں اس کے ساتھ پروجیٹ میں کام کر رہی ہوں وہ کہتی ہے کہ تم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی کہانی فلیش بیک میں چلی جاتی ہے جب زویان کا سیونٹینت بردے تھا تب لیشن اس کی موم سے ملنے آیا تھا جو کہ سکول کی ڈاریٹر تھی تب اس نے اس سے کہا تھا کہ چیٹنگ میں نے کی ہے آپ بھلے مجھے سکول سے نکال دیں کسی اور کو کچھ مت کریں تب زویان کی موم نے اس کی بات نہیں مانی تھی اسے اور اس کے فرینڈ کو سکول سے نکال دیا تھا کہانی کافی انٹرسٹنگ ہو گئی ہے کیا موم ان دونوں کی لفظوری کے بیچ آ جائیں گی یہ تو ہمیں آگے ہی پتا چل پائے گا ملتے ہیں نیکس پارٹ میں ملتے ہیں نیکس پارٹ میں